اسلام علیکم میں ہوں تاہرہ اور یہ ہے میرا چینل اردو اخبار اور آج آپ سے کچھ تھوڑی سی مزید خبریں شیئر کرتے ہیں بعض اتنی بہت زیادہ آگے تو نہیں بڑی ہے لیکن کچھ دلچسپ جو ہے اسی انہی معاملات میں کچھ تھوڑی سی پیشرفت ہوئی ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں سنا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اپنے قریبی ساتھیوں میں صلاح مشورے کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو چھلایا جائے یا نئے الیکشن کروالیے جائیں جو بھی صورتحال بنی ہیں آپ کو پتا ہے وہ جو سولہ نمائندے جن کی وہ بات کر رہے ہیں جنہوں نے کہ ووٹ اپنی پارٹی کے خلاف دیا سینٹ میں وہ ان کو لے کر تھوڑے سے جن کو کہتا ہے کہ کبیدہ خاطر ہوئے ہیں ایسی طرح جناب آپ کو چیئرمنشپ اور ڈپٹی چیئرمنشپ جو کہ سینٹ کے حوالے سے آج کل بہت چیئرمگویاں ہو رہی ہیں چیئرمن سینٹ کے طور پر یوسف رضا گلانی کے علاوہ سنجرانی صادق سنجرانی کا نام بھی زیر غور ہے اور حیرت کی بات ہے کہ یہ دونوں کا تعلق جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہے لیکن دونوں کے معاملے میں پیپلز پارٹی کا جھکاؤ جو ہے سننے میں آ رہا ہے کہ شاید سنجرانی کی طرف ہے تو یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسی طرح ڈپٹی چیئرمن کے نام کے طور پر ایک نئی بات جو کہ کل بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا وہ ابھی تک ہوا میں معلق ہے اس کی طرف سے کوئی پکی کنفرم خبر نہیں ہے لیکن یہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں دھوان اٹھتا ہے وہاں کچھ نہ کچھ تو سبب ہوتا ہے نا تو یہ جو افائیں ہیں یقیناً ان میں کوئی نہ کوئی تو سچائی ہوگی کہ مولانا عبدالغفور حیدری جن کا کے تعلق مولانا فضل الرحمن کی پارٹی سے ہے مولانا فضل الرحمن نے ان کو نامزد کیا ہے ان کا خیال ہے ابھی باقاعدہ طور پر ان کی کہیں بیک ڈور جو ہے رابطے ہوئے ہیں ان کے اس میں پرویس خٹک صاحب اور سنجرانی صاحب ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں غفور حیدری صاحب سے اور اس طوران ان کو یہاں تک کہا گیا ہے غفور حیدری صاحب کو شاید یہ بھی یقین دہانی کروائی ہے اس معاملے پہ بھی ان کی طرف سے بات ہوئی ہے یا پرویس خٹک اور سنجرانی نے اپنے طور پر بات کی ہے لیکن جو ایک اور معاملہ زیر غور آیا ہے اس میں بلوچستان میں مخلوط حکومت میں حصے داری جو کہ فضل الرحمن کی پارٹی کے لیے انہوں نے اس مسئلے پہ بھی شاید کوئی بات کی ہے اس سے پی ڈی ایم تو اب آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ پی ڈی ایم کے دو لوگ جو ہیں ان کا جو ہے کھیل وہ بالکل الگ ہے نون لیگ سے پی ڈی ایم زہر پیپلز پارٹی تھی مولانا فضل الرحمن کی پارٹی تھی اور دوسری جماعتیں بھی شامل تھیں اس میں بابو بھولے بھالے ترچھی ٹوپی والے بھی شامل تھے جماعت اسلامی کے لیکن اب پی ڈی ایم میں اگر دیکھا جائے تو بس بیچاری ایک نون لیگ کہیں ادھر ادھر بھٹکتی بھی نظر آ رہی ہے اس سہرہ میں اور وہ بھی صرف مریم نواز شریف ہیں مریم نواز شریف کی پارٹی میں آپ کو پتا ہے کہ حمزہ شہباز جب سے رہا ہوئے ہیں یہ ان کے آپس کے معاملات ہم سب کو معلوم ہیں مریم نواز شریف صاحب کے اور شہباز شریف صاحب کے تو یہ ایک ظاہر ہے ان کے حق میں بات نہیں جاتی ان کے اپنے گھرے لو معاملات کچھ ایسے رہے ہیں ان کے کچھ خاندانی معاملات ایسے رہے ہیں کہ حمزہ شہباز کا جو ہے رہائی ان کی زمانت پر یہ شاید ان سے اتنی آسانی سے حضم نہیں ہو رہی ہوگی اسی طرح جناب پیپلز پارٹی جو ہے وہ کشم کشم ہے آپ کو ایک بات بتائیں ڈپٹی چیئرمن شپ کے لیے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا غفور حیدری صاحب کا نام تھا لیکن سننے میں یہ آیا ہے کہ نواز گروپ بھی سرگرم تھا مسلم نواز گروپ سرگرم تھا کہ ان کی پارٹی سے ہو کوئی ڈپٹی چیئرمن اور یہ عہدے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ جو ہے ظاہر ہے کہ قانون سازی وغیرہ اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں یوسف گلانی صاحب جو ہے یوسف رضا گلانی صاحب وہ ابھی ایک عجیب مخمسے میں فسے ہوئے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے خلاف ایک اور پیٹیشن دائر کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کلٹی تو ان کو مسترد کر دیا گیا الیکشن کمیشن نے اس کو مسترد کر دیا ہے کہ ان کو ناہل قرار دیا جائے لیکن ایک اور اب ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن دائر کی گئی ہے اگر یہ کامیاب ہو گئی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا دھچکہ ہوگا اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ بائیس مارچ کو یوسف رضا گلانی اور ان کے بیٹے کو جو ہے انکوئری کیلئے بلایا گیا ہے الیکشن کمیشن میں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ ویڈیو جب سامنے آئی تھی یوسف رضا گلانی صاحب کے صاحب زادے کی تو اس میں دو تین لوگ جو موجود تھے لیکن ان سب کو فریق نہیں بنایا صرف ان کو یوسف رضا گلانی صاحب کے بیٹے کو فریق بنایا گیا ہے کیونکہ انہوں نے ایک ابتدا کی تھی کسی کو آفر کی تھی تو اور یہ کہ انہوں نے اگلے دن پریس کانفرنس کر کے اس کا اقرار بھی کیا تھا تو وہ اقرار جرم کے زمرے میں آتا ہے بقول پی ٹی آئی کے تو یہ ایک بہت انٹرسٹنگ جو ہے معاملات چل رہے ہیں اور آپ کو ایک اور بات بتائیں کہ ریاستی ادارے اس وقت جو ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے ادارے جو ہے نا وہ ذرا خاموش ہیں بلکہ وہ ہمیشہ خاموش رہتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ان کا کئی جھکاؤں نظر آ جاتا ہے لیکن آج کل بالکل ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے اب اس کی وجوہات کیا ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے آپ کو پتا ہے کہ گلگد بلتستان کا معاملہ یہی کتنے اہم علاقے ہیں پاکستان کی جغرافیائی حیثیت کو اگر آپ دیکھیں اس کی اہمیت اتنی بڑی ہے کہ اس وقت جو ہے جو چائنہ انڈیا چپ کلش تھی اس کے علاوہ جو ایران کے معاملات تھے یہ سب چیزیں اور اس میں بیچ میں پاکستان جو گھیرا ہوا ہے لیکن پاکستان کی اہمیت اتنی زیادہ ہو گئی ہے جب سے یہ سی پیک وغیرہ کا معاملہ ہوا ہے تو اور اسی سلسلے میں گلگد بلتستان جو ہے وہ بہت اہم علاقے ہیں ان حوالوں سے ریاستی ادارے اس وقت کسی اور طرف ان کا دھیان ہے اور وہ یہ ہے کہ گلگد بلتستان کے لوگوں نے جو ہے مطالبہ کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ صوبہ بنانے کا اس کو باقیدہ اس کا اور قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی دی جائے گلگد بلتستان کو تو یہ ایک بہت بڑا مطالبہ ہے اور یہ مطالبہ ایسے ہی نہیں آیا ہے یہ ہونا ہے کیونکہ یہ پاکستان کی تکمیل ہے پاکستان کے چار صوبے ہیں ٹھیک ہے لیکن گلگد بلتستان کی اب باقیدہ ایک واضح حیثیت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے ایک صوبے کی حیثیت سے اور ان کی نمائندگی ہماری قومی اسمبلی اور سینٹ میں یہ بہت بڑا فیصلہ ہے جو ہونے جا رہا ہے اور اس کے لیے ہماری اداروں کی یہ خواہش ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں بیٹھیں اور یہ معاملہ اسی وقت حل ہوگا اور تمام سیاسی پارٹیاں کو بٹھانے کا مطلب ہے کہ آپ اس وقت افہام و تفہیم سے کام لیں کیونکہ یہ پاکستان کی علاقہ سالمیت کی بات ہے پاکستان ہوگا تو لوگ اس پہ حکومت کر سکیں گے یہ ضرور ان لوگوں کو سوچنا چاہیے اور اسی لیے ان کو اس معاملے پہ ایک ٹیبل پہ بیٹھنا ہے تمام سیاسی جماعتوں کو پاکستان کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بھلا کر تو ہمارے ادارے کسی اور طرف ہیں ان کا دھیان اس وقت کسی اور طرف ہے اور وہ بہت امپورٹن معاملہ ہے اور عمران خان اپنی جگہ پر اٹل ہیں اپنے اصولوں کے معاملے میں یہ بھی بالکل ایک بالکل ٹھیک بات ہے اور اسی طرح اس وقت جو ہے زرداری صاحب اور ان کی پارٹی بہت اچھا کھیل رہے ہیں پی ٹی آئی بہت اچھا کھیل لیا اور زرداری صاحب اپوزیشن میں رہتے ہوئے اس وقت ایسا کھیل رہے ہیں کہ آپ کہیں نہ کہیں ان کی پارٹی کے لیے ایک سوفٹ کورنر محسوس کر سکتے ہیں ہماری دعا ہے کہ جو بھی پاکستان کا بھلا کرے گا اللہ اس کا بھلا ہی بھلا کرے گا اور جو پاکستان کا برا کرے گا اس کا کبھی کچھ نہیں بننے والا تاریخ پاکستان کی گواہ ہے کہ پاکستان کو جس جس نے نقصان پہنچایا ان کا انجام بہت برا ہوا ہے اور یہ بہت سارے لوگ جو ہیں یہ جانتے بھی بھی اپنا نام انہی برو میں لکھوانا چاہتے ہیں کہ ملک سے باہر بیٹھ کے ملک کے اداروں کے خلاف اور ملک کے خلاف باتیں کرتے ہیں انشاءاللہ ایسے لوگوں کا انجام اچھا نہیں ہوگا اور جہاں تک بکنے والوں کی تعلق تھا تو ایک چھوٹی سی نظم ہے بلکہ غزل ہے حبیب جالب کی جو لوٹے وغیرہ جو بکتے ہیں یہ صرف اندرونی طور پر نہیں بکتے یہ بیرونی طور پر بھی لوگ بکتے ہیں جو باہر جو بیٹھ کے ملک کے اداروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ بھی بکاؤ ہوتے ہیں اصل میں اور وہ بک رہے ہوتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے معفادات کے لیے اپنے بزنس ایمپائرز کے لیے اور حکومت کرنے کے لیے تو جناب بکاؤ لوگوں کے لیے حبیب جالب کیا کہتے ہیں یہ شیر و شائری والا حصہ آگیا ہے ہمارا حبیب کہتے ہیں حبیب جالب اب گناہ و سواب بکتے ہیں اب گناہ و سواب بکتے ہیں مان لیجئے جناب بکتے ہیں پہلے پہلے غریب بکتے تھے اب تو عزت معاب بکتے ہیں بے زمیروں کی راجنیتی میں بے زمیروں کی راجنیتی میں جاہو منصب خطاب بکتے ہیں شیخ وائز وزیر اور شائر شیخ وائز وزیر اور شائر سب یہاں پر جناب بکتے ہیں دور تھا انقلاب آتے تھے آج کل انقلاب بکتے ہیں دل کی باتیں حبیب جھوٹی ہیں دل بھی خانہ خراب بکتے ہیں اب گناہ و سواب بکتے ہیں مان لیجئے جناب بکتے ہیں تو یہ تھا آج کا میرا ویلوگ میں تاہرہ اور یہ میرا چینل اردو اخبار تو اس کا بہت خیال رکھی اپنا بھی خیال رکھی اور میرے چینل کا بھی خیال رکھی اسے سبسکرائب کیجئے اسے لائک دیجئے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آسانی عطا کریں آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا کریں اللہ حافظ